کراچی کے بعد اب ٹنڈو محمد خان میں بھی فالچ کا فوری علاج شروع کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حکومت کے زیر انتظام چلنے والے ٹنڈو محمد خان میں امراض قلب کے اسپطال ایس آئی وی ڈی نے فالچ کے بعد فالچ سے بچنے کا علاج متعارف کروا دیا کراچی کے بعد ٹنڈو محمد خان میں سٹروک انٹروینشن پروگرام کا افتتاہ کر دیا گیا اس موقع پر ایس آئی وی ڈی پروفیسر جاوید اکبر سیال نے کہا کہ فالچ کی بیماری سے ایک مریض نہیں بلکہ پورا خاندان متاثر ہوتا ہے دیکھیں جب کسی کو فالچ ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی ایفیکٹ نہیں ہوتا پوری فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے اور یہ ایک جادو کا ٹریٹمنٹ اس طرح سے ہے کہ فالچ کا پیشن اگر ٹائم لیا گیا اور اس کا کلاڈ نکل گیا تو بلکل نارمل ہو گیا جیسے لطفی صاحب نے اوبر کیسز دکھا ہے ڈیریکٹر سٹروک انٹروینشن پروگرام پروفیسر ارفان امجل لطفی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اموات کی دوسری بڑی وجہ فالچ اور مناسب آگاہی کا فقدان ہے یہ ٹریٹمنٹ صرف پاکستان دنیا بھر میں بہت مہنگی ٹریٹمنٹ ہے اس لیے دنیا میں ہر جگہ آبیلیویل نہیں ہے پاکستان میں ٹریٹمنٹ دو دھائی سال پہلے نائی سیوڈی نے اسٹارٹ لیا حکومت سندھ کے اس اقدام کو شہریوں کی جانب سے سراتے ہوئے اسے انقلابی اقدام قرار دیا جا رہا ہے محمد انسار آج نیوز ٹنڈو محمد خان